اسلام علیکم میں سحیف فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایچ پی ٹیٹوریل آج کی ویڈیو میں میں بہت انٹرسٹنگ بتانے والا ہوں جس میں یہ ہے کہ آپ چک کر سکتے ہیں کہ آج کی ڈیر تک آپ کتنے سال کتنے مہینے اور کتنے دن کے ہو چکے ہیں تو یہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے آپ ساری لازمی دیکھئے گا اور سب سے پہلے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بولئے گا آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن آ رہا ہے اس پہ ضرور کلک کیجئے گا نہیں تو آپ اس در آ کے بھی کلک کر سکتے ہیں یہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے آپ اس پہ کلک کریں اور اس کے ساتھ میں یہ جو گینٹی بنی ہے اس کے اوپر بھی ضرور کلک کیجئے گا اس پہ کلک کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اب میں جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس کی نوٹفیکیشن آپ کو ایزی سے مل جائے گی تو چلیے فرنڈ شروع کرتے ہیں کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے سال کتنے مہینے اور کتنے دن کے ہو چکے ہیں تو فرنڈز اس کے لیے آپ کو ایکسل کی مدد لینا پڑے گی ایکسل میکروسوف ایکسل آپ نے سنا ہوگا تو آپ نے کمپیوٹر میں پہلے آپ نے اس کو سوفٹر کو انسٹالل کر لینا ہے تو میں نے انسٹالل کیا ہوا ہے تو آپ نے چلنا ہے ایکسل ٹھیک ہے میکروسوف ایکسل 2007 یا جو بھی آپ ورزن اس کا یوز کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکسل کی شیٹ اوپن ہو گئی ہے تو اب آپ نے ادھر جو یعنی کہ سب سے پہلے اپنی ڈیٹ لکھنی ہے یعنی کہ ڈیٹ آف برث لکھنی ہے جس کا آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے سال کتنے مہینے اور کتنے دن کا ہو چکا ہے تو چلیے ہم کوئی بھی ڈیٹ سلاک کر لیتے ہیں جس طرح چلے میں اپنی ڈیٹ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اپنی ڈیٹ لکھی آپ نے بھی اسی طرح ڈیٹ لکھ لینی ہے اور اس کے بعد میں ادھر لکھ لیتا ہوں ڈیئر اور نیچے لکھ لیتے ہم منت ٹھیک ہے اب مجھے ادھر ڈیئرز بتائے گا اور ادھر منت بتائے گا اور ادھر ڈیئرز بتائے گا تو اس کا فارمولا ہے ٹھیک ہے بہت ایزی سا فارمولا ہے اس کے ساتھ ایکول کا بٹن ہوگا اس کے بعد عمرولا ہے اس کے بعد لکھنا ہے اس کے بعد لکھنا ہے اس کا لائے اس کے بعد لکھ دیئرز اب آپ کی پوڑ ڈالو ہے اس کے بعد آپки ای ڈالو ہے اور پھر اس کے بعد inverted comma اور اس میں آپ نے لکھ دینا وائے اور پھر inverted comma اور bracket بند اور اس کے بعد آپ نے انٹر کرنا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے اب 23 years کے ہو چکے ہو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے منت کا ہو چکا ہوں تو پھر آپ نے سیم ویسے فارمولا کرنا ہے equal اس کے بعد date پھر اس کے بعد if اور میں نے d نہیں ڈالا اور اس کے بعد if پھر bracket شروع آپ نے پھر ویسے date select کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کومہ لگانا ہے پھر ویسے ہی اور two day لکھنا ہے اور اس کے بعد پھر bracket شروع اور bracket بند ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر کومہ اور اس کے بعد پھر آپ نے inverted کومہ لگا کے اس میں آپ نے کرنا ہے ym ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے inverted کومہ بند اور bracket بند ٹھیک ہے اس کے بعد انٹر کریں آپ کے پاس یہ منت بتا دے گا اور date کا بھی فارمولا سیم ایسے ہی ہے ٹھیک ہے dated if تو یہ ہم جلدی سے کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں اور اس میں اور اس میں آپ نے last میں کرنا ہے md ٹھیک ہے ymd نہیں کرنا just md کرنا ہے اور bracket بند اور انٹر یہ ہم نے اس پہ اگر آپ کسی جب کوئی mistake کریں آپ کو ادھر سے وہ دیکھیں میں انٹر کرتا ہوں ادھر سے وہ آپ کو black میں کر دے گا مطلب کہ آپ کا اس area میں غلطی ہے تو ہم نے یہ کومہ غلط لگا دیا تھا آپ اس کومے کو دوبارہ سے ٹھیک کر کے انٹر کر دے تو یہ دیکھیں آپ کو اس نے بتا دیا اتنے years اتنے month اور اتنے days کا ابھی تک ہو چکا ہوں اس کے لئے ضروری یہ بھی ہے کہ آپ کا جو کمپیوٹر کی date اور time ہے وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے اگر وہ غلط ہے تو یہ بھی اس کا غلط بتائے گا تو آپ کو ادھر فارمولا ایک بار لگانی کی باس ضرور پڑے گی اس کے بعد آپ نے جس اوپر سے date چینج کرنی ہے اور آپ کے باس چیز آتی جائے گی پاکستان کی لگ جس چودہ اگست اور 90 47 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کو لکھیں وہ آپ کے پاس اس کا سارا کچھ بتا دے گا ٹھیک ہے ایک یا ٹو منتھ اور ون ڈیز ٹھیک ہے اب حساب لگا لیں کیونکہ آج date ہے آر تھرڈ مارچ ہے اور 2017 ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس نے سارا کچھ بتا دیا تو اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ